دوستو نمسکار مونگیر بیس بیدیال 21 جنوری 2013 کی امپورٹن نیوز میں آپ سب کا سواگت ہے تو چلیئے آج کی اپڈیٹ میں ہم آپ سب کا سواگت کرتے ہیں اور یہاں پہ بیسیلز خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تو جیسا کیا سکن پر دیکھ سکتے ہیں پارٹ 2 کے بیدیات تھیں ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو ہے یہاں پہ آپسن دیکھنے کو نہیں مل رہا ایک جامپوں بھرنے کو لے کر گئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہیں کہیں پرولم ہے اور انفرسٹی کو اس پرولم کو دور کرنے کیا سکتا ہے کیونکہ انفرسٹی جو ہے ایک بار فیر سے ڈیٹ کو بڑھایا ہے اس ڈیٹ کو لے کر کے بھی اس ویڈیو میں جکر کیے جائیں گے اب آتے ہیں نیچٹ اپ ڈیٹ میں تو جیسا کیاں پہ اسکن پر دیکھ سکتے ہیں مینسن کیے گیا اسنا تک پارٹ 3 پی جی سمسٹر 3 کے وانیج سنکائے کا دو دن بعد بیپ سائٹ پر ریجلٹ جاری نہیں کیا گیا انفرسٹی کے دورہ تو ریجلٹ تو پرکاسد کر دیا گیا لیکن بیپ سائٹ پر ایبلیبل نہیں کرایا گیا جو کی درباگ پرون ہے انفرسٹی کو جلد سے جلد بیپ سائٹ پر ایبلیبل کرا دینا چاہیے تاکہ سٹوڈنٹ اپنا ریجلٹ کو خود ہی دیکھ سکتے ہیں اپنے ایو جو رائیڈی پاسپرڈ کے مدد سے اور اپنا مارک سیڈ بھی دیکھ سکت دیکھ سکتے ہیں پرکشانی انترک کیا کچھ کر رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں تو جیسا کیا اس کے پر دیکھ سکتے ہیں مینسن کیے گئے مونگیر بیس ویڈیالی کے پرکشانی انترک ڈاکٹر راماسیس پوربے نے باتایا کی تی آر کاپی کولیج کو بھیج دیا گیا ہے جہاں بھی دیا تھی ہو اپنا ریجلٹ دیکھ سکتے ہیں بیپ سائٹ پر تقنیقی پرسانی ہونے کے قارن ریجلٹ کو اپلوڈ نہیں کیا گیا ای ایسی خ خبریں سامنے نکل کیا رہا لیکن میں آپ کو باتانا چاہوں گا جب سے مونگیر بیس ویڈیالی کا نیرمان ہوا تب سے کہنے کہیں اسی طریقے کا پروبلم دیکھنے کو ملتا ہے نوٹفیکیشن تو پہلے آ جاتا ہے لیکن نوٹفیکیشن جو اپسائٹ پر اپڈیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دو سے تین دن میں اپڈیٹ ہو پاتا ہے تو کہنے کہیں اینورسٹی کی لاپر باہیا اس کو لے کر کے اندولہ بھی ہو پا رہا اس کو لے کر کے آپ سب کو پتا ہے اور ایک دن کی بات نہیں ہمیں احساس انیورسٹی ایسا ہی کرتے آ رہا نکس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہیں گے ایم او اینی کی مونگیر بیس ویڈیالی نے جاری کیا پی جی سمسٹر تھرڈ کے کلا سنکھائے کا پرنام ہوا ہے ریجلٹ تو یہ جو خبر ہے یہ بہت ماتپونہ ابھی سے ایسے تو جیسے کی دیکھ سکتے ہیں مونگیر بیس ویڈیالی میں سی ایسے انیس سے ایکیس کی پی جی سمسٹر آرٹس والے سٹوڈنٹوں کے ریجلٹ کے بارے میں یہاں پہ ج بکر کیے گئے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بتائے گئے ہیں کہ ایسے سٹوڈنٹ پرموٹ کیے گئے ہیں بارہ کو پھیل کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے تین کے سمسٹر تین کے کلا جو ہے آٹس جو سٹوڈنٹ ہے ان میں سے تین سو سنتانویں پرچھاتی سامل ہوئے تھے پرکچھا میں ٹھیک ہے تین سو سانتاریس لوگ پاس ہوئے ہیں ایسے پرموٹ اور بارہ فیل ہوئے ہیں یہاں پہ تمام جنکاریاں منسن کیے گئے ہیں اب آتے ہیں نیسٹ اپڈیٹ میں تو یہاں پہ جو اپڈیٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہا جا رہا ہے ایلیل بی سمسٹر فائیب پر ایک چھا جو ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دو پرچھاتی رہے انوپاستیت ہم ہمیشہ سے بولتے جاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کی اگزام ہے آپ کوئی اگزام سیڈل پتا ہے تو اپنے اگزام سیڈل کے کوڈنگ اپنی اگزام سنٹر پہ پوسنے کا پریاز کیجئے اپنے اگزام کو دینے کا پریاز کیجئے لیکن اسٹوڈینٹ بھی سننے کا نام نہیں لے پا رہے تو کہیں نہ کہیں اسٹوڈینٹ کی گلتیاں ہوتی ہیں یہاں پہ نیسٹ اپڈیٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ جو ایک نوٹس ہے اور اس نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں مینسن کیے گئے کہا جا رہا ہے کہ سبھی سمبندیت چھاتروں کو سوچت کیا جاتا ہے پی جی سمسٹر تھرڈ انیس سیسن انیس سے اکیس کی بھی دیا آتی ہیں تو پریکٹیکل کی پرکشہ اپنے اپنے مہا بھی دیا لے میں ایک کا اس تاریک سے لے کر کے ت تاریک تک ہے نہیں تیس جنبری تک آئیو جیت رہے گا نیچے یہاں پہ ایک سمبندیت نوٹس بھی منسن کیے گئے کہا جا رہا ہے کہ سبھی مہا بھی دیا لے کو سوچت کیا جاتا ہے دھیانت پوروک دیکھئے گا کہا جا رہا کہ پرکشہ کیانک سوچی دینانک چوبیس ایک دوہ جا تیس تک چار بجے تک پرکشہ بھی بھاگ میں جمع کر دینا انیبار ہے یہ جو ہے نوٹس سٹوڈینٹوں کے لیے نہیں ہے مطلب یہ جو یہاں پہ جو منسن کی ہیں کولیج اس کے بارے میں منسن کی گئے اوپر میں جو منسن کی گئے اسٹوڈینٹوں کے بارے میں منسن کی گئے یعنی اسٹوڈینٹ اے دی آپ سمسٹر تھڑکے بھی دیاتی ہیں انیس ایکیس کی بھی دیاتی ہے تو آپ کا پریٹکر کی پرکشہ ایکیس تاریک سے لے کر کے تیس تاریک کے بیچ میں ہونا ہے جو کہ آپ اپنے جا کر کے کولیج میں دے دیجئے گا ٹھیک ہے نیچٹ اپڈیٹ میں آتی ہیں تو یہاں پہ جیسا کی منسن کیے گئے ہیں اسنا تک پارٹ ون سیسن ایکیس سے چوب چوبیس پارٹ ٹو سیسن بیس سے تیس اینڈ بیکلو سو بھی دیار ٹھیک ہے کہا جا رہا اونیس تاریک سے ہی فوم کو اپلائی مطلب بھر سکتے ہیں فوم کو جو کی آج 21 تاریک ہے اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے چوبیس تاریک تک بینہ بیلم سلکے ساتھ میں فوم کو بھر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مینسن کیے گئے پچیس سے ساتھا اس کے بیس میں جو ہے فوم کو بھرنے کے لیے آپ کو ایک شاد لگے گا ٹھیک ہے یہاں پہ مینسن کیے گئے چوبیس تاریک تک فوم بھریا گا تو لگے گا یعنی چوبیس کے بعد فوم بھریا گا تو آپ کو پانچ سو پچاس روپیا چارج یہاں پہ کٹنے والے ٹھیک ہے ڈوکمنٹس کو بھیریفائی کروا لینا اگزام فوم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا کوئیج میں جا کر کے ڈوکمنٹس کو سمیٹ کر دینا بھیریفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ پیمنٹ کر سکتے ہیں پیمنٹ میں آپ لوگ ڈیویٹ کارڈ کا پریغ کرنی کا پریاج کی جگہ ایو پی آئی سے آپ کرتے ہیں تو آپ کا کو پیمنٹ فسنے کا چانس جہا تھا رہا تھا کیونکہ اس میں ایو پی آئی میں ایک ہی سرور کام کرتا ہے اور ڈیویٹ کارڈ میں دو پرکار کے سرور کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے لئے اچھا رہے گا یعنی کی آپ کو کارڈ کے ماطعہ سے پیمنٹ کرنا تو آج کی ڈیٹ کی اپ ڈیٹ آپ کو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ بکس میں میں سے ضرور کیجئے گا میرے دوارے دیگئے جانکاری اس ویڈیو کو شیح ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار ہے تو سسکرائب کر کے رکھئے گا اور ریڈی سسکرائب کر چکے ہیں تو آپ سبیہ سٹوڈنٹوں کو تیدیل سے دھنے بعد ملتا ہوں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں جائند جائے بھارت